بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شامی کباب بنائیں گے اور یہ فروزن آئیڈیا ہے میرا کہ میں آپ کو دوں گی کہ آپ فریز کر سکتے ہیں اسے تقریباً یہ جو شامی کباب جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اسے آپ تقریباً پندرہ دن تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا دلچہ ہے آپ گرم کر کے اسے انجوائی کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے فریز کریں گے اور کیسے اتنے دن رکھ سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری میری ریسپی کو فولو کرنا ہوگا میرا ساتھ دینا ہوگا تو دیکھیں آپ کے لیے ریسپی لے کیا ہوں اس کے لیے میں نے لی ہے ایک کلو چنے کی دال اور ڈیڑھ کلو میں نے گوشت لیا ہے اور اس میں لسن ڈالوں گی ایسے ثابت ہی ڈال دوں گی اور تین کے قریب میں نے بڑی لہچیاں لی ہیں دارچینی کے تین ٹکڑے ہیں چھے سے ساتھ لونگ لی ہیں لونگ چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے بڑے ہوں تو چار ہی کافی ہیں ڈیڑھ ٹیبل سپون دھڑا مرچ لی ہے کٹی ہوئی بریک ریڈ مرچیں جو ہیں وہ اس میں آپ نہیں ڈال اس میں بریک مرچیں جو کٹی ہوتی پیسی ریڈ چلی وہ نہیں ڈالنا اس سے پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک لیا ہے زیادہ لی ہیں چیزیں مرچیں بھی اور نمک بھی اس لیے کہ ہمارے پاس دال اور گوشت وہ بھی زیادہ ہے کونٹیٹی زیادہ ہے اس لیے تو ٹیبل سپون نمک کے پاس ہم نے لی ہے ہلدی یہ ہاف ٹیبل سپون لی ہے پہلے ہم ہاف ٹی سپون استعمال کرتے ہیں چیزوں میں تو آج زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاف ٹیبل سپون ہم استعمال کر رہے ہیں ہلدی تو اب بس میں یہ کروں گی کہ گوشت کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اب اسے میں ککڑ میں ڈال دوں گی پریشر کو کروں گی اسے میں کیونکہ گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس لیے تو اس کو ڈال دوں گی اور چنے کی دال کو بھی گویا نہیں ہے میں نے ایسے ہی دھو کے ساتھ ہی یہ بھی گوشت کے ڈال دوں گی دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو یہ گل جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ سارے کھڑے مسالے ریڈ چلی اور سالٹ ہلدی اور یہ میرے پاس جو لس ہے یہ ایسے ہی جوے اس کے ساتھ ہی یہ بھی اس کے اندر ہی ڈال دوں گی اور اس کو گلانے کے لیے چھوڑ دوں گی جب یہ گل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے میں لے کے آتی ہوں کہ اسے پھر کیا کریں گی پریشر کو کر میں ڈال دی ہے چنے کی دال اور گوشت اور جکھڑے مسالے تھے اور لسن یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہمیں اسے بارہ سے پندرہ منٹ تک ویٹ لگا دوں گی اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی پینیوں یو کوچڑ رائے گا ہے۔ اور ڈالا ہے گوشت کا خود کا پانی نکل آئے گا۔ اس کے اندر اتنا پانی ڈالنا ہے۔ ہم نے بوائل نہیں کرنا۔ اس کے اندر پانی تیز پانی بچ جائے nós اپنا پانی ہوں۔ اس کے اندر کھڑڑا بچ ہوں۔ اسے آپ تیز آنچ کرکے پکا لیں۔ اس کے اندر نکی نکال رائے گا۔ اس کا سارا فلیور پانی میں نکل جائے گا۔ ورنہ ایسے گھلانے کے لئے ٹھیک حاصل ، بیورز ماشاءاللہ سے یہ دال بلکل گل کے ریڈی ہو گئی ہے گوشت بھی بلکل گل چکا ہے اور اسی طرح کی آپ نے بھی گلانی ہے نا زیادہ بلکل بینہ مکس ہو جائے دال کھڑی ہو اور بلکل کچھی بھی نہ ہو بلکل صحیح طرح سے گلی ہو گوشت بھی آپ گل گیا ہے اور دال بھی گل کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر جو کھڑے مسالے تھے وہ میں نے سارے نکال دی ہیں آپ بھی نکال دینا میرے پاس جو گوشت تھا وہ یہ دیکھیں ہڈی کے ساتھ تھا بونلیس نہیں تھ ہے اس لئے میں نے ڈیڑھ کلو لیا ہے آپ کے پاس اگر بونلیس ہے تو آپ نے ایک کلو ڈال اور ایک کلو ہی گوشت لینا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ نے ہڈیوں کو لگ کر کے گوشت اور ڈال کو چوپر میں ڈال کے آپ نے پیس لینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کیمے والی مشین سے بھی اسے گزار لیں تو بھی پیس جائے گا ورنہ آپ سلوٹے پر جیسے آپ کو لگے مناسب اسی طرح اپنے سے پیس لینا ہے اب میں بھی اسے پیسنے لگی ہوں لیکن پ یہ پیاز میں پیاز نہیں ڈالا تھا پیاز میں پیاز ڈالیں گے جب ہم اسے پیسیں گے چوپر میں ساتھ ہی پیاز بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی سبز میرچے بھی ڈال دیں گے تو چوپر کے اندر ہی یہ بھی مکس ہو جائے گا اچھے سے اب میں اس کو ڈال کے پیستی ہوں اور پھر آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں اور پھر واقعی کا کام ہم اس کریں دیکھئے ویورز جو میں نے شامیہ تیار کر رہی تھی گوشت کو گلایا دال کو گلایا پھر اسے پیس لیا ہے تو پیاز بھی ڈالا تھا اور سبز مرچ بھی گلنے کے بعد جب چوب کی ہے اس وقت ڈالا ہے میں نے سارا خوش آب یہ دیکھیں میرے پاس ہیں مرتا کتا ہوا یہ خوشک دنیا ہے اور پورڈر ہے خوشک دنیا پورڈر ہے میرے پاس اور گرم مسال ہے یہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر ڈالے گا ایک ایگ الگ سے اس لیے نکالتی ہوں گرمیاں ہیں خراب نکل آئے تو سارا کچھ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ایک ایگ جائے گا اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس کو فریز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فریز کرناے والے ہیں اوز اس کے اندر آپ ایک ایگ ڈال ہیں تو اس کے اندر آپ نے ایک ایگ ڈال نکل آگیں اس کو آپ اس کو مکض کرنے ہیں وورکھی ایگوں میں دو چمچیں آپ دھائیں گیاں میں ڈالیں گا اس کو اچھا سا مناصر کے رکھwives کریں ڈال ہی آس最後 پانی ضروری ہوتا ہے دو چمچ بڑھ کر پانی ڈال لیں اس کو مقضی لقاط کیا کرنا ہے مکس کریں ٹکیوں کو بنائیں شامیوں کو اس کے اندر ٹیپ کریں اور اسے فرائی کر لیں شلو فرائی کر لیں تو یہ ریڈی ہے لیکن ہم فریز کر رہے ہیں نا تو اس لیے اب میں اس کے اندر مکس کر کے ایک ایک ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ دیکھیں مکس کریں اپنے ہنڈ اچھے سے ووش کر لینا چمچ کے ساتھ یہ کام اچھے سے نہیں ہوتا جتنا اچھا کام آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نہ کوئی چمچ اور نہ کوئی مشین یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی عطا ہے اپنے ہاتھ پاؤں اللہ پاک سب کے سلامت رکھے یہ دیکھیں اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اگر کو اس کے اندر اچھے سے اس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں آپ نے جب یہ سارے مسالے وغیرہ ڈال دینے ہیں اور اس حالت میں یہ ریڈی آپ کے پاس ہو جائیں تو چمچ کے ساتھ آپ نے چک کے اس کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ مرچیں کام ہیں تو آپ اور ڈال دینا ہے شامیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں کباب ہو گئے شامیاں ہو گئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہیں آپ کو کام لگے تو آپ اس میں اور ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے ہے میرے پاس اب اس طرح سے جب یہ ہو جائے تو ہم نے اس کو ہاتھ میں لینا ہے اور اچھے سے اس کی یوں پریس کر کے اس کو اچھے سے دباہ کر اس کو شیف دے دنی شامیاں والی تو اس کو آپ کو کوئی اوپر دھکن وغیرہ راکھے اس طرح شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ویسے اتنی نیڈ اور اتنی پیاری اس کی شیف تیار ہو گئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی دھکن وغیرہ یا کوئی چیز راکھے تو اس کی اچھی سی شیف لے کے ہیں ضرورت نہیں ہے اتنی زبردست اس کی شیف آگئے اسی طرح ہمیں ساری شامیوں کی شیف دے لگی پھر اسے کس طرح فریز کریں گے وہ بھی پھر آپ کو میں بتاتی ہوں پہلے میں ان ساری شامیوں کو اس طرح شیف دے دیا ہے اور اس طرح سے انہیں میں نے بنا لیا ہے یہ وہ شامیہ ہیں جن کو ہم فریز کرنے جا رہے ہیں ان کو اسی طرح سے میں فریزر میں رکھ دوں گی اور یہ اسی طرح سے آپ فریزر میں رکھیں تو اسے پندرہ دن تاک آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں ان کے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے بلکہ ان کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا زبردست ہوتی ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اسے نکالیں اور اسے فرائی کریں اور انجوائے کریں اور باقی جو اور شامیہ میں نے شیف دی ہوئی ہے انہیں آپ کے سامنے میں تب یہ پہ فرائی کر لوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اوپر بھی میں انڈا نہیں لگاؤں گی ایک کو پھینڈ کے جو لگاتے ہیں شامیہ کو پر وہ نہیں لگاؤں گی اس کے اندر ہی ایک ڈالا ہوا ہے میں نے ایسے میں اس کو فرائی کر لوں گی اتنی زبردست بنتی ہیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں تو آپ بھی انجوائی کرنا اسی طرح سے بنانا اسے پندرہ دن تک آپ اسے سیف کر سکتے ہیں فریزر میں تو انجوائی کرنا بنا کے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا یہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں آپ اس طرح آپ کو بار بار تازہ بنانی نہیں پڑیں گی بس ایک دفعہ بنائی ہو فریزر میں رکھ لی پندرہ دن تک مزے سے رہ جاتی ہیں ان میں کوئی ذیکہ میں نے رکھی ہے اس لئے بتا رہی ہو ملکل کسی طرح کا فرق نہیں آتا اب یہ جا رہی ہیں فریزر میں انہیں میں فریزر میں رکھتوں گی اور پھر جب مجھے ضرورت ہوگی میں نکال کے نہیں دیکھیں ویورز میں نے آئل گرم کر لیا ہے تو اب شامیوں کو بھی شیپ دے لی ہے میں نے اب ہم اسے ڈالتے ہیں اور اس میں میں نے انڈا ڈالا ہے اور فریز کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ ادھر میں آئل گرم ہے تو اس میں ڈالنے لگی یہ دیکھیں اس کے اندر انڈا ہے ان کے اوپر میں نے انڈا نہیں لگایا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سو آئل ڈال لیا ہے سبے پر ایسے ہی میں ایسے یہ دیکھیں تو اس کے اوپر ہم انڈا نہیں لگائیں گے ایسے جب ہم نے فریز کرنی ہے تو فریزر میں جب ہم رکھیں گے اس کو پھر جب نکالیں گے اس وقت تو یہ تازہ ہے اس وقت یہ تھنڈی ہوں گی فریزر والی تو آپ نے ایسے تھوڑا سو آئل ڈالنا ہے ایسے اس کے اوپر شامیہ ڈالنی ہے تبہ کے اوپر رکھنی ہے پھر آپ نے وہ تھنڈی ہوں گی جہاں ہی بات ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز دے دینا ہے دھک دینا ہے اس کو دھکن دے دیں یا کوئی پلیٹ اُلٹی کر کے رکھ دیں کچھ بھی دیکھیں دھک دیں دھک دو کی تو پھر آپ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ یہ بہت جلدی سوٹ بھی ہو جائیں گی کلر بھی اس کا اچھا جگہ اچھی سے فرا ہی ہو جائیں گی تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے کر لیا ہے ہاں اگر مہمان وغیرہ نہیں آئے تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ اسے نکال کے تھوڑی دیر باہی رکھ لیں تھندک ان کی تھوڑی کام ہو جہا جمعی ہو ہوتی ہے تو پھر آپ بعد مکالیں لیں لیں ابھی اگر ایسا ہے کہ کوئی آگیا ہے پوری پوری آپ نے فریزر سے نکال لی ہے تو پھر آپ نے تاوے پہ رکھنی ہے تو اوپر ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر لگائیں انڈا وغیرہ اور پھر اس کو فریزر کریں آپ ایسے ان کو فریزر کر کے انجوائی کر سکتے ہیں کھار سکتے ہیں بہت زبردست یہ بنتی ہیں سائیڈ پہ کر دیں رکھ اگر اویل وغیرہ زیادہ ہو تو نکل جائے ورنان تو نہیں ہے میں تھوڑی ڈالا تھا ابھی تھوڑی ڈالا یہ ابھی تھوڑی سی رہ گئی ان کو ہو لے ملتے ہم بھو رہے دیئے تھوڑی 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 ڈالا ڈالی 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 ریڈی ہو گئی ہے کتنی زبردست ہے نائر میں زیادہ آئل ہوتا ہے یہ زبردست ہوتی ہیں اسی طرح سے بنائیں اور انجوائی کریں اوپر سے انڈا بلکل نہیں میں نے اس کے لگایا اندر ہی ڈال دیا تھا فریزر کے لئے بنائی ہیں تو آپ کا جب دل چاہے آپ اس کو نکالیں فریزر سے اور آئل ڈالیں تھوڑا سا طوے پہ ان کو ڈالیں فرائی کر لیں اور مزے سکھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے کہ آپ جہاں خوش اور آباد رہیں اللہ حافظ